ریڈیو پاکستان قومی نشیاتی رابطے پر پروگراموں کا سلسلہ پیش کیا جاتا ہے یہ ریڈیو پاکستان ہے آج اس پروگرام میں آپ سنیں گے ریڈیو پاکستان کا تعارف یہ پیشکش ہے سینٹرل پروڈکشنز ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی تاریخ میں ایسے یادگار لمحات کم ہی آتے ہیں جو صدیوں پر محیط ہوتے ہیں انہی روشن لمحوں میں ایک لمحہ 1947 کی 14 اگست کا لمحہ آغاز تھا جب دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک پاکستان اپرا اور لاہور ریڈیو آل انڈیا ریڈیو سے ریڈیو پاکستان بن گیا ظہور احمد آزر اور مصطفی علی حمدانی نے اعلان آزادی کیا پاکستان بڑکستان سرون۔ جو پاکستان بڑکستان سرون۔ ہم لاہور سے بول رہے ہیں تیرہ اور چودہ آگست سن سنتالی سیسوی کی درمیانی رات بارہ بجے ہیں طلوع صبح آزادی آزاد مملکت کے قیام کا اعلان اور یہ تاریخ ساز لمحہ آل انڈیا ریڈیو کو ریڈیو پاکستان بنا گیا پاکستان کے جنم کا پہلا اعلان اسی ریڈیو کے مایکروفون کو نصیب ہوا تیرہ اور چودہ آگست کی درمیانی شب آزاد مملکت پاکستان کا قیام تاریخ کے اوراک پر تو سبت ہوا ہی ساتھ ہی اس عظیم وطن کے قیام کا اعلان اس خطے کے حصے میں آرے والے دو ریڈیو سٹیشنز لاہور اور پشاور سے کیا ہوا کہ گویا ریڈیو کی اہمیت مسلم ہوئی تلوے صبح آزادی کی نوید پشاور سٹیشن سے یونس سیٹھی کی آواز میں اُبھری اور ان کا سرمایہ حیات ہوئی مجھے یاد ہے کہ گیارہ بج کے دس منٹ پر میں نے آخری اناؤسمنٹ آل انڈیا ریڈیو کی کی جس میں میں نے یہ کہا یہ آل انڈیا ریڈیو ہے رات کے گیارہ بج کے دس منٹ ہوئے ہیں افغان فارسی پروگرام ختم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری تیسری مجلس بھی ہمیں اجازت دیجئے آدھا برس اس کے پچاس منٹ کے بعد بارہ بجے اسی مایکرو فون سے اسی سٹوڈیو سے اسی سٹیشن سے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ ادا کرنے کے بعد ہم سب کی آنکھوں میں آنسو تھے معروف شاعر اور افثانہ نگار مرہوم احمد ندیم قاسمی کے حصے یہ اجاز آیا کہ تیرہ اور چودہ آگست کی درمیانی شب نشر ہونے والا پہلا ملی نقوہ انہی کا تخلیق کرتا تھا اور ان دنوں قاسمی صاحب کے اوقات روزگار ریڈیو پشاور سے وابستہ تھے میں ان دنوں پشاور ریڈیو سٹیشن سے بحثیت سکرپٹ رائٹل متعلق تھا جولائی انیس سو سنتالیس کے آخری دنوں میں سٹیشن ڈائریکٹر جناب سجاد سرور نیازی مرہوم کی طرف سے فرمایش کی گئی کہ آزادی اور قیام پاکستان کے خیر مقدم کے لیے اور بانی پاکستان کے حضور اظہار عقیدت کے لیے چند ملی نغمیں لکھے جائیں تو وہ میں نے لکھے یہ نغمیں تعداد میں تین تھے ایک اسلام کا نغمہ ایک پاکستان کا نغمہ اور ایک قائد عظم کے حضور نظران عقیدت کا نغمہ ان نغموں کی اتنی ریحرسلیں ہوئیں کہ پشاور ریڈیو سٹیشن کے عملے کا ہر فرد ان کی تھنے گنگنانے لگا تھا قیام پاکستان کے وقت پشاور میں دس کلو وارٹ لاہور اور ڈھاکہ سابقہ مشرقی پاکستان میں پانچ پانچ کلو وارٹ کے ٹرانس میٹر نصب تھے آزادی کی پہلی سالگیرہ پر کراچی میں وفاقی سٹیشن قائم ہوا طلوع ازادی کے ساتھ ہی مشرقی پنجاب دہلی بیہار اور دیگر شہر مسلمانوں کے لیے جہان نمزار بن گئے ایسے میں ریڈیو پاکستان لاہور نے بچھڑنے والوں کے پیغامات نشر کیے لوگوں کو پرم رہنے کی اپیل کی دکھی مہاجرین کی دل جوئی کی ان کے زخموں پر مرہم رکھا خیمہ بستیوں میں بیاروں مددگار بھائیوں کی مدد کے لیے لوگوں کو متحرک کیا اور مصیبت کی اس کھڑی میں اپنا قومی فریضہ وطرز احسن سر انجام دیا زیاد نصار احمد جالندھری آزاد مملکت پاکستان کے وقت ریڈیو پاکستان لاہور سے وابستہ تھے قیام پاکستان کے لمحات کے دوران ریڈیو پاکستان کے بے مثال کردار کو زیاد جالندھری نے کچھ یوں سراہا ریڈیو لاہور اور پشاور پاکستان کے وجود کا حصہ بنتے ہی پاکستان آنے والوں کے مسائل ان دونوں سٹیشنوں نے اپنے مسائل گردانتے ہوئے اپنی ذمہ داری کا نہ صرف ادراک کیا بلکہ پاکستان آنے والوں کی آواز اپنے مایکرو فون کے ذریعے ان کے پیاروں تک پہنچائی اور انہیں یک جا کیا معروف بروڈکاسٹر اور قانون دان اجاز بٹالوی کی یادوں کے کچھ اور آکھ انہیں کی زبانی ایک بہت ہی معمولی سا جملہ ہے صرف پانچ لفظوں پر مشتمل یہ پاکستان بروڈکاسٹنگ سرویس ہے لیکن تیرہ اور چولہ آگست کی رات کو جب گھڑیاں بارہ بجا رہی تھی اور یہ جملہ لاہور کے ریڈیو اسٹیشن سے مایکرو فون کے حوالے کیا گیا تھا تو یہ صرف پانچ لفظوں کا مرقب جملہ نہیں لگتا تھا یوں معلوم ہوا تھا جیسے اس شکرے میں کئی لاکھ دھروں کی درکن صاف سنائی دے رہی ہے میں خود دو روز پہلے دلی سے لاہور پہنچا تھا ان حالات میں بچھرے ہوئے کو پیغام پہنچانے کا ایک ہی ذریعہ تھا ریڈیو پاکستان پاکستان کو اپنے نئے ملک کی حیثیت سے متعرف کروانے کیلئے چودہ اگست انیس سو ننچاس کو ایکسٹرنل سرویسز کا آغاز کیا گیا قیام پاکستان کے فورن بعد مہاجرین کی آبادکاری بچھڑے ہوئوں کی بازیابی اور عزیز و قارب تک رسائی کے حوالے سے پروگرام پبلک سرویس پروگراموں کا پہلا تجربہ تھا ذرا حالات تھمت اور ریڈیو پاکستان نے تمام صوبائی اکائیوں کے عدب ثقافت اور موسیقی رہن سہن تاریخ تہذیبی اقتار اور قومی تشخص کے پس منظر میں قومی یک چہتی کے فروغ کی ذمہ داری سنبھال لی اردو کے کلاسیکی عدب اور شائری کو لوگوں تک پہنچایا عدب اور موسیقی کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کے نامور براڈکاسٹر شائر اور سابق ڈائریکٹر جنرل سلیم گیلانی مرہوم کہتے ہیں آواز کی دنیا ریڈیو کے حصے میں آئی تو شیر اور موسیقی دونوں ریڈیو کے روزمرہ میں شامل ہو گئے شیر اور موسیقی کا ملاب ریڈیو میں ہوا ریڈیو کو دونوں میدانوں میں عالی ذوق رکھنے والا تخلیقی جوہر مجسر تھا جس کی نگرانی میں یہ دونوں دھارے ایک دوسرے میں شامل ہوتے گئے اور پھر اچھی موسیقی ریڈیو کی شناخت بن گئی 1965 اور 1971 کی جنگوں میں ریڈیو پاکستان نے ملی نغمیں اور جنگی طرح نے تخلیق کیے جنگی نغموں کی صنف ریڈیو کی اپنی تخلیق تھی جس میں سب شورا شامل ہو گئے اور ایک غیرت مند قوم کا نیا عدب وجود میں آیا زمانہ جنگ میں ریڈیو پاکستان نے آواز کے ذریعے ہمیشہ خود کو اگلے مورچوں میں رکھا نور جہاں اور مہدی حسن جیسے عظیم گلوکاروں نے اپنی زندگیوں کے وہ لمحات اپنے فوجی جوانوں کی خاطر ریڈیو پاکستان کے سٹوڈیوز میں اے پتر ہٹانتے نہیں وکھ دے اور اپنی جان نظر کروں جیسے بے مثالگیت ریکارڈ کرتے ہوئے گزارے کافی فاسٹ ہے ان لوگوں سے تو اللہ کی کچھ ہے جس بات کو ہم ہاتھ دالتے تھے اس میں اللہ کا میری بہتر تھا ایسا کہ وہ بڑا مشور چڑھانا تھا اپنی جان نظر کروں اپنی وفا پیش کروں یہ پچیس نظر کی تیار ہوا تھا اپنی جان نظر کروں اپنی جان نظر کروں اپنی وفا پیش کروں قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں میں آپ کی ایک آرٹسٹ ہوں ایک بطن پرست آر رہا تھوں مجاہدہ ہوں کہہ لیجئے جب شیلنگ ہو رہی تھی تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور میں صبح جاتی تھی رات کو آتے زمانہ امن اور زمانہ جنگ ریڈیو پاکستان نے ہر قسم کے حالات میں عوام کو باخبر رکھنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں بھرپور انداز میں نبھائیں اور نبھاتا آ رہا ہے یہ ریڈیو پاکستان ہے اب اب شکیل احمد سے خبر سنی پاکستان نے سلامتک کنسل کو متعلق کیا ہے کہ ہندوستان نے حال ہی میں پاکستانی سرحدوں کے ساتھ جو فوجیں تینات کر دی ہیں اور ان کا جو زبردست اجتماع کیا گیا ہے اس سے امن کے لیے سنگین خطرہ ہے اور پاکستان کو اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے دفاع کا حق استعمال کرنے کے لیے ہر ممکن قدر مٹھانا پڑے گا ریڈیو کروڑوں لوگوں کی سماتوں کا ساتھی بنا تو ہزاروں لوگوں کے لیے وسیلہ روزکار بھی آواز کا یہ سفر آگے بڑھا تو ریڈیو پاکستان نے علاقائی زبانوں کی ثقافت اور عدب کو اپنے دائرے عمل میں شامل کر لیا اور تقریباً ہر اسٹیشن سے دیہاتی اور ذریعی پروگرم نشر ہونے لگے ملک میں ذریعی انقلاب اور جدید کھیتی باڑی کی تربیج میں اہم کردار ادا کیا انہی پروگرموں میں وظیم کردار تخلیق ہوئے جو پاکستان بھر کی چوپالوں بیٹھکوں اور کچہریوں میں جانے پہچانے گئے اور جو لوگوں کی سماجی زندگی کا حصہ بن گئے پشاور سے پائندہ خان توقل خان شاہ پسند اور گلے لالا کی دلچسپ اور معلوماتی گفتگو نے ان کرداروں کو زندہ و جاوید کر دیا لاہور سے نظام دین چودری صاحب قائم دین کی آوازوں کو مرزا سلطان بیک عبداللطیف مسافر اور رشید حبیبی نے زندگی بخشی چونکہ یہ لوگ لوگوں سے ان کے کلچر کی زبان میں بات کرتے تھے اس لیے بہت پقبول ہوئے پنجاب کی ثقافت کا حسن ریڈیو پاکستان لاہور نے دہاتی پروگراموں کے علاوہ موسیقی کے ذریعے بھی عوام تک پہنچایا عظیم شیری داستانوں اور زندہ و جاوید صوفی شوراہ کو عوام تک پہنچانے میں نامور گلوکاروں نے آواز کا جادو جگایا شوکت علی نے میاں محمد بخش کی سیف الملوک زاہدہ پروین نے خاجہ غلام فرید کی کافیاں کاری محبوب سلیم نے وارث شاہ کی ہیر سائن اختر حسین نے مرزا ساہبہ حامید علی بیلا نے شاہ حسین کی کافیاں عالم دوہار نے جگنی تفیل نیازی نے لوگ گیتوں کو ریڈیو پاکستان کے ذریعے عام کیا یہ اجاز ریڈیو پاکستان کا ہے کہ جو بندہ اپنا نام تک لکھنا نہیں جانتا اسے صوفیاء کرام کی کئی کئی کافیاں اور اشار ازبر ہیں کلاسیکی کے میدان میں استاد امانت علی خان فتح علی خان استاد نزاکت علی خان سلامت علی خان ملکہ موسیقی روشن آرابیگم استاد برکت علی خان استاد امید علی خان جیسے عظیم گائیکوں نے ریڈیو پاکستان کے مایکرو فون کے ذریعے سر بکھیرے پتھانے خان استاد محمد جمن اور سریعہ ملتانی کر جیسے لوگوں کے اندازے گائیکی سے بھلا کون قطع نظری کر سکتا ہے کہ ان کا نام بھی ریڈیو پاکستان کا اعجاز رہا غزل گائیکی اور نیم کلاسیکل میں فریدہ خانم مہدی حسن جیسے نام بھی ریڈیو پاکستان کے مرہونے منت ہیں مجھے دراصل غزل کے معاملے میں ریڈیو پاکستان ہی کی تعلیم ہے ریڈیو پاکستان میں مجھے سب سے بڑے صلاحکار تو صلاح مشورہ دینے والے سریم گلانی صاحب ہیں بخاری صاحب ہیں مطلب میری خوش قسمتی ہے کہ اچھے لوگوں تمہیں واسطہ پڑھا اور ان کی سرپرستی میں مجھے گانے کا موقع ملا ان کے ساتھ ساتھ تاج ملتانی ایس بی جون سلامت علی نگت سیما ریحانہ یاسمین نے بھی ریڈیو ہی کے ذریعے اپنی شناخت قائم کی ریڈیو پاکستان راول پنڈی نے ایک طرف تو دہاتی پروگرام چار گرائیں راول رویل اور جمہورنی آواز کے لیے راجہ جی سید اختر جعفری صدیق دوسا جیسے کردار تخلیق کیے ملتان سے شمشیر ہیدری کی آواز میں مہر صاحب اور ملک عزیز الرحمن کی آواز میں ملک صاحب نے عوام کی دل جیتے کراچی سے سندھی پروگرام موتین مالا نے عوامی موتیوں کے خزانے لٹائے اور مائی بھاگی متعارف ہوئی ریڈیو پاکستان ہیدر آباد نے بھی سندھی زبان میں شاب دلطیب بھٹائی سچل سرمست روح الفقیر کے شیری حسن و دانش کو محمد ابراہیم سلیمان شاہ محمد یوسف اور آبدا پروین کی کھنکتی آوازوں میں عام کیا اسی طرح کوئٹہ میں بلوچی پروگرام شم دیوان براہوی پروگرام خلقی کچاری اور پشتو پروگرام خبر اترے کو آغا جان ملک صاحب اور اختر جان نے شہرت اور مقبولیت سے ہم کنار کیا پاکستان کے شمالی علاقوں میں ریڈیو پاکستان سکردو اور گلگت کے اجرا سے شمالی علاقوں کے استمدن اور ثقافت سے آشنائی ہوئی جو برف پوش پہاڑوں میں محصور تھی آواز کے اس سفر کے اس مرحلے میں ریڈیو پاکستان نے دین و مذہب زبان عدب و شیر رکس و موسیقی رہن سہن لباس و خوراک دکھوں سکھوں کی رسوم تہذیب و اقدار زرات اور اس سے وابستہ زندگی تہوار و تقریبات میل و ٹھیلوں کی سمی تصاویر پیش کی لوگوں کے محاورے اور روز مرہ کو اپنا ذریعہ اظہار بنایا جوڑے رکھا اور صحیح معنوں میں پاکستان کی آواز اور قومی یکجہتی کی علامت کا کردار ادا کیا عدب و شیر کے شعبے میں احمد عدیم قاسمی کے ساتھ ساتھ ریڈیو پاکستان کے سفر میں نونمیم راشد اجمل خٹک احمد فراز ساغر صدیقی استاد دامن استاد کمر جلالوی صوفی غلام مصطفیٰ تبسم منو بھائی جمیل الدین آلی اور ایسے بہت سے نامور شورا اور دانشور شامل رہے انہی عظیم قلمکاروں کے ہمراہ ایک اور موتبر نام تلقین شاہ یعنی اشفاق احمد کا بھی ہے لاہور میں بچوں کے پرگرام کے لئے کچھ ڈرامے بھی لکھ لیکن وہ ان کے پاس ایک فارم ہوتا تھا 35 لگ کے آجاتے تھے کہ یہ آپ کا اس قابل نہیں ہے کسی نے شرکیا جاسے کہ تو وہ بات تیرے بڑا دل برداشت تھا لیکن یہ بات میرے دل میں ضرور بس گئی کہ مجھے ریڈیو کے لئے ضرور لکھنا ہے زندگی میں کبھی نہ کبھی اور یہاں سے اپنی چیز براڈکاسٹ کروانی ہے اور میرے دانشور میں دنیا کی سب سے بڑی ملازمت یا سب سے مٹی پڑی ہوئی ہے انسانی چہرہ تا نبر آتا ہے گرد کا بنا ہوا صاف نہیں کرے تھا آپ نے منع فرما دیا تھا جی کہ صاف نہیں کرنا کل کو ضرورت پڑے گی تو کہاں سے لیں گے شاباش ایک کو بات منی ساری زندگی میں میری لیکن جی مٹی تو کہیں سے ریڈیو پاکستان نے لا جواب اور بے مثال ڈرامے پیش کیے گویا اس پلیٹ فارم نے ریڈیو ڈرامے کو ایک شناخ دور پہچان دی امتیاز علی تاج کی انار گلی کو کون بھول سکتا ہے ہندوستان کا نیا چاند ایک چکور کو چاہتا ہے کسی ہنسی کی بات تم شہزادے ہو بڑے بہت بڑے میں ایک کنیز ہوں ناجیز بے حد ناجیز شہزادہ کنیز کو چاہے گا کسی ہنسی کی بات اب ممتاز مفتی جیسے کہانیکار ڈراما نگار ریڈیو پاکستان کے تخلیق کاروں کی صف میں شامل رہے ممتاز مفتی ہوں میں آپ کی حضر ہوں وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے میں کہا آپ کھڑے کیوں ہو گئے کہ میں آپ کی کہانیکار ترجمہ کر رہا ہوں اور میں آپ کو بڑا آدمی سمجھتا ہوں میں اس لیے آپ کی عزت کے لیے کھڑا ہوں میں تو پاگر ہوں کچھ دیر کے بعد انہوں میں سکھا کہ آپ چاہیں تو ریڈیو میں تشریف لیں تو انہوں نے مجھے ریڈیو میں بنا لیا اور میں وہاں پر سکول کی زندگی چھوڑ کر ریڈیو میں آ گئے یہی وہ مایکرو فون ہیں جن کے ذریعے کشمیری عوام کے دلوں میں جلتے چناروں کی آگ سے تم آنکھیں کھولو بیٹا نہیں آنکھیں نہیں کھول سکتی میں کیوں میری آنکھیں جل جائیں گی آنکھیں نہیں جل جی ہمارا گھر جل جائے گا مگر بابیٹری آگ ہے کھاں ہماری گھر کے سامنے وہ دیکھے امی اس وقت رات ہے مگر میں تم اتنی ڈری ہوئی آمی وہ آگ ریڈیو پاکستان گلگت پلتستان سے گوادر اور طربت تک پرف پوش چوٹیوں گنگنات ساحلوں تپتے سہراؤں وسیع و فراغ میدانوں میں نہ صرف موجود ہے بلکہ وسائل کی قلت کے باوجود حضب توفیق اپنے نشریاتی فرائض سر انجام دے رہا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر ابتلا کے موسم میں ریڈیو پاکستان نے اپنے ہم وطنوں کا ساتھ دیا جنگے ہوں زلزلے ہوں سیلاب یادیگر عرضی اور سماوی آفات ریڈیو پاکستان نے اپنی قومی ذمہ داریاں بترز آسن نبھائیں مجھے دلوں میں آس اور امید کے پھول کھلائے زخموں پر مرہم رکھے محروم اور قومی زبانوں میں پروگرام نشر کر رہا ہے پشتو چترالی ہندکو کوہستانی پنجابی کشمیری گوجری سندھی گجراتی پوٹوہاری بلوچی براہوی پہاڑی ہزارگی سرائکی بلتی شنہ اور برشس کی شامل ہیں یہ زبانیں محض لہجے نہیں ہیں بلکہ صدیوں سے مرویج مخصوص تہذیب سقافت اور اقدار و روایات کی امین ہیں انہی زبانوں میں قدیم لوک عدب کا خزانہ ہے ان مختلف زبانوں میں موجود دانش وہ مشترکہ بنیاد فراہم کرتی ہے جو قومی یکجہتی اور سانج کے فروغ کا باعث بن سکتی ہے ریڈیو پاکستان کا نا دکھائی دینے والا یہ غیر محسوس کردار اسے وہ شرف عطا کرتا ہے جو کسی اور ادارے کے نصیب میں نہیں ریڈیو پاکستان ایک درسگاہ اور تربیت گاہ بھی ہے جو قولو لن ناسی حسنہ کے مستاق گفتگو میں شاہستگی کا سلیقہ سکھاتا ہے ریڈیو پاکستان ذرائع ابلاغ میں برپا ہونے والے انقلاب کے تقاضوں سے بے بہرہ نہیں رہا جدید نشریاتی ضرورتوں اور حقیقتوں کا ادراک کرتے ہوئے اب ریڈیو پاکستان ڈیجیٹل برادکاسٹنگ کے اہد میں داخل ہو چکا ہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں انٹرنیٹ کے ذریعے ریڈیو ڈو وی ڈو پی کے پر ریڈیو پاکستان کی نشریات سن سکتے ہیں ریڈیو پاکستان کے آواز خزانے کا بیشتر حصہ ریڈیو کی ویب پر میسر ہے اہل زوق حسب طلب اس سے استفادہ کر سکتے ہیں میدان عرفات سے خطبہ حج کی براہ راست نشریات سے لے کر ملکی اور بین الاقوامی کھیلوں کی سرگرمیوں کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کے کردار کو قطعی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ملک میں اور ملک سے باہر منقد ہونے والے کھیلوں کی لمحہ بلمحہ نشریات اور ہاکی اور کرکٹ میچوں کی بال ٹو بال کمنٹری ریڈیو پاکستان وطن عزیز کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے اپنے سامہیں تک پہنچاتا آ رہا ہے ریڈیو پاکستان کے آواز خزانے میں بیس لاکھ منٹ سے زیادہ کی ریکارڈنگ موجود ہے جس میں نایاب آوازیں ڈرامے پیچرز مشاعرے نابغہ روزگار شخصیات کے انٹرویوز قائد آزم اور قائد آوام کی تقاریر پاکستان کے تمام صدور اور وزراء آزم کی تقاریر غزلیں گیت لوگ گیت پاکستان کے یادگار دنوں اور لمحوں کی سوتی جھلگیاں دستاویزی پروگرام علاقائی زبانوں کی موسیقی اور یادگار دھنے ارتقاء کے اس سفر میں ریڈیو پاکستان میں ایکسٹرنل ورڈ سرویس کے علاوہ ایف ایم نائنٹی تری ایف ایم ون ون نیشنل براڈکاسٹنگ سرویس کے نیٹ ورکس کام کر رہے ہیں اپنے حجم اور معضوات و فارمیٹس کے حوالے سے ریڈیو پاکستان اپنی حیات نو کے جس خوشگوار تجربے سے گزر رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے پورے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ریڈیو پاکستان نشریات کی دنیا میں نہ صرف اپنا تشخص اور اعتبار قائم رکھے گا بلکہ نئے ارتکائی مراحل کی جانب گمزن رہے گا ریڈیو پاکستان ایک تار پروگرام آپ نے سنا سلسلہ تھا یہ ریڈیو پاکستان ہے تحقیق و تحریر ستار سید آوازیں حامد زہور اور ترنم حامد پروڈیوسر حامد زہور یہ پیشکش تھی سینٹرل پڑکشنز ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی